اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین انتخابات کا مرحلہ جو ہے اب کاغذات کے جانچ پر تال کے مرحلے میں ہے اور یہ مرحلہ جو ہے یہ تیس دسمبر کو مکمل ہوگا اس کے بعد امید واران کی حتمی فرستیں جو ہیں وہ آویزہ کر دی جائیں گی لگ یہ رہا ہے کہ جب یہ حتمی فرستیں آویزہ ہوگی تو اس کے بعد الیکشن مہم جو ہے وہ بامی اروج کو پہنچے گی اور مختلف پارٹیوں کے قائدین بھی جو ہے وہ حوصلہ کریں گے حمد پکڑیں گے اور تھنڈ سے نہیں گھبرائیں گے اور سیاسی تھنڈ جو ہے اس کو گرمہ گرمی میں بدلیں گے اور میدان عمل میں نکلیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے مختلف مراحل جو ہیں ان میں سے گزر رہا ہے حالات اور واقعات جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہر پارٹی جو ہے وہ شاکی دکھائی دیتی ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو صورتحال درپیش تھی کیا معاملات جو ہیں وہ اس سے بہتر ہیں یا اس سے خراب ہیں اس دفعہ سیاسی پارٹیوں کا معاملہ جو ہے وہ ریورس ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت ایری چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا کہ ان کو برے سار اقتدار لائے جائے اور ہر سہولت دستیاب تھی اور باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ مشکل مرحلے سے گزر رہی تھی آج تحریک انصاف جو ہے اس کو اسی صورتحال کا سامنا ہے اور باقی پارٹیاں جو ہیں وہ گو کے دکھائی یہ دیتا ہے کہ حالات ان کے لیے سازگار ہیں لیکن وہ بھی مطمئن دکھائی نہیں دیتے ہیں زمینی حقائق جو ہیں یقیناً مختلف ہیں ایک تو وہ ہے جو سوشل میڈیا ہے جہاں پہ جذباتی رد عمل جو ہے وہ بھی زیادہ ہے اور نفرت کی بنیاد پر جو سیاسی تقسیم ہوئی ہے اس کا بھی اکس بڑا واضح دکھائی دیتا ہے لیکن زمینی حقائق جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں ہر امیدوار کا جو ہے اپنا ایک حلقہ اثر و رسوک ہوتا ہے اس کے ایک ووٹوں کی تعداد ہوتی ہے اور پھر اس کی پارٹی جو ہے اور اس کا لیڈر جس طریقے سے پارٹی کی ڈرائیو کو لے کر چلتا ہے وہ پھر لوگوں کو مزید کتنا اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ الیکشن کے نتائج کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے گو کہ ایک پارٹی جو ہے اس جذباتی ردعمل کے نتیجے میں یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں لیکن ابھی مراحل بہت سے باقی ہیں زمینی حقائق جو ہوتے ہیں وہ بساوقات جو ہیں وہ تل ہوتے ہیں یہ توقع کی جاری ہے کہ اگر ٹرن آور سے آدھا ہوگا تو باقی پارٹیوں کے لیے مشکل صورتحال ہوگی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان پارٹیوں کے سربران جو ہیں وہ عوام سے لگاؤ کھاتا ہوا کوئی ایسا بیانیاں لے کر سامنے آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے امید واران کو وہ بنیاد جو ایک سیاسی جماعت مہیا کرتی ہے اس سے آگے بڑھ کر کوئی سلسلہ جو ہے وہ ہو سکے اور ان انتخابات میں سے ہے کوئی سیاسی استحقام جو ہے وہ نکل سکے اور پھر اس کے نتیجے میں خاجہ سعید رفیق جو بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ ہونا چاہیے اور مستقبل کا تعیون کیا جانا چاہیے جمہوری اور معاشی جو ہے وہ ایک مساق جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ اب آگے کی باتیں ہیں لیکن اس وقت ورلڈ بینک کا ایک بڑا دلچسپ بیانیاں سامنے آیا ہے اور اس نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی حکومت جو ہے وہ متعدد اقدامات واپس لے سکتی ہے منظم مفات پرست طبقہ تیزی سے ضروری صلاحات کو واپس لے سکتا ہے اور اس طبقے کی وجہ سے سٹیک ہولڈرز خطرات زیادہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوگی اس کو خطرات ہیں اور اب تک جو معاشی استحقام کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں ان کے ریورس ہونے کی انہوں نے نشاندہ ہی کی ہے اب اس موقع کے اوپر اس طرح کا کیا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال زفر جھگڑا سابق گورنر خیر پختونخواہ کے مسئلی نواز کے سینئر رہنمہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تسلیم کریشی صاحب پاکستان پیویس پارٹی کے سینئر رہنمہ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد خان صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات عوامی نیشنل پارٹی کے یہ تمام حضرات جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس وقت انتخابات بھی لڑ رہے ہیں اور ان کو نبز کا زیادہ پتہ ہے کہ یہ کس صورتحال سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے مسئلیبی نواز جو ہے اس کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب وہ اب امید واران کے حتمی فریز تاویزہ ہونے کے بعد ہی عوام کی طرف نکلیں گے یا اس دفعہ انتخابی مہم ذرا مختلف ہوگی شکریہ نظیم صاحب بہت اہم مسئلہ ہے یہ جس میں آپ نے مجھے شامل کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے ساتھ زہد خان وغیرہ اور پیپلز پارٹی کے میرے بھائی جو شامل ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت جس سپیرٹ سے کام کر رہے ہیں اس میں بنیادی جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم ایسا کچھ کام کریں کہ یہ جو افراتفری کا عالم ہے اور جو آپ نے فرمایا کہ جماعتیں اپنی اپنی سوچ رکھتی ہیں اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر ایک لائے حمل تے کریں جس طرح کہ آپ نے شاباز صاحب کی بھی بات کی انہوں نے بہت پہلے سے یہ گرینڈ آئیلاگ کی بات کی تھی اور گرینڈ آئیلاگ کے لیے خاصلصاً انہوں نے معیشت پر زور دیا تھا کہ ہمارے معاشی عالت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے اس لیے آج بھی ہم وہی سٹینڈ آئیلاگ رہا ہیں مسلم لیگ نون نے کبھی یہ سٹینڈ نہیں لیا کہ وہ الیکشن الیکشن اپنی ذات کے لیے یا اپنی جماعت کی بھلائی کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے اور وہ اس کو جیتے گی تو اس میں اپنے مفاد شامل ہوں گے نہیں قومی مفاد ہمیشہ بنیادی ہمارا نکتہ رہا ہے بیانیاں جو نواز شریف کا بیانیاں ہے وہ بہت واضح ہے اس نے تو ابھی آپ کو بلکل واضح کہا ہے کہ اس ملک کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پری اینڈ پیر الیکشن ضروری ہے بلکل جب تک پری اینڈ پیر الیکشن نہیں ہوں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تو یہاں تک انشور کروں گا کہ ہر ایک پوننگ سٹیشن پر اپنے ذمہ دار لوگوں کو کھڑا کروں اور وہ دیکھیں گے کہ کسی قسم کی دھاندی نہ ہو تو یہ سپیرٹ جو ہے اس سپیرٹ کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم آگے جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیابی ناصر کریں اس میں جگڑا صاحب یہ فرمائی گا کہ مسلم لیگ نواز میں کچھ سیاسی ٹھنڈ پائی جاتی ہے آپ کے صوبے میں بھی اس طریقے سے امیر مقام صاحب کچھ نکلے ہیں لیکن آپ کی جو دوسری مہتاب عباسی گے پھر پیس عابر شاہ اور ان جیسے جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی ذرا بیک فوٹ کے اوپر ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو فل تھرٹل ہے مسلم لیگ نواز کا وہ ابھی تک آیا نہیں ہے نواز شریف صاحب بھی ابھی لاہور کے جلسے کے بعد کہیں نکلے نہیں ہیں وہ دیکھیں لاہور کے جلسے کے بعد اس لیے نہیں نکلیں کہ یہاں پر جس بڑی اکسرسائز میں وہ انوارڈ ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک صوبے سے جو ہماری کینڈیڈیٹس کی لسٹ آ رہی ہے آپ مربانی کر کے اگر آپ نے دیکھی نہ ہو تو دیکھیں کہ ہر ایک صوبے میں ہمارے قومی اسمیلی پہ آٹھ ہٹ اور نونو کینڈیڈیٹس ہیں اور صوبائی اسمیلی پہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ کینڈیڈیٹس ہیں ہر ایک کینڈیڈیٹس کو میاں نواز شریف ذاتی طور پہ اٹھا کے ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے اگر ٹکٹ مانگنا ہے تو کس بنیاد پہ مانگنا ہے آپ نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے ملک کی بھلائی پہلے اور اس کے بعد آپ نے جماعت کے لیے کیا کیا ہے آپ کا سٹینڈ کیا رہا ہے آپ اپنی جگہ قائم رہے ہیں کہیں ایک جگہ اور دوسری جگہ پہ تو نہیں گئے تو یہ ساری چیزیں وہ تھریڈ بیر ڈسکس کرتے ہیں اپنے انٹریو میں اور اس کے بعد ان کو ابھی تک فائنل لسٹ کا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ ہل اس سال کے پہ ہم نے ٹکٹ دے دی ہے ٹکٹ فائنل اننونس کریں گے نواز شریف فائنل ڈے جو ہے یہاں پہ وہاں پر اس پہ انشاءاللہ وہ اپنا فائنل جو لسٹ ہوگی سوپوں کی اس میں وہ جس آدمی کو فائنلائز کر کے ٹکٹ دیں گے ان کا نام آ جائے گا بورٹ پر بھی اور مورٹ سیپ پر بھی ساری میڈیا پر ٹھیک ہے اچھا اب اس میں تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائی گا کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ کی انڈریکٹ کوئی جسے کہتے ہیں چھیڑ خانی چل رہی تھی تو کوئی ہے کہ پیپرس پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی قربو جوار میں آ جائیں اس واضلے سے اب تو ان کا نشان بھی کوئی نہیں رہا نہ کوئی تحریک انصاف رہی ہے ایک آپ نے بڑی میرے بڑا سیم جگڑا سے بات کہی یہ آپ نے کہ بڑا ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے میں اس بات کی آپ کی تاہید کروں گا واقعی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فیڈ میں نہیں ہے ماسوائی پیپرس پارٹی ہم جو آپ اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں لوگوں پاس جا رہے ہیں تو ہم کوئی دو دو تین تین مرتبہ جونی کونسلز میں لوگوں کو مر کے یہ جو ایسے کمپین کرنی کرتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صرف پیپرس پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں باقی دوستوں میں نے کہا باقی ہوگی یہ بات نہیں تو ہماری تو بات چیت آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو اس لئے پیپرس پارٹی کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے آپ کے ووٹ کی طاقت کی ضرورت ہے تو باقی تو جو ہمارے میاں صاحب آن ہے ان کی تو بات پیسے ہی ہو چکی مشہوری بھی ہو چکا ہے اس لئے انہوں نے آپ کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے فال کیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی تو کا موجود تو رہا نہیں ہے اس میں اگر نشان چلا گیا ہے تو ساتھ ہی وہ بھی چلے گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو تصریف قریصہ وہ صبح پشاور آئی کوڈ جا رہے ہیں کہ ہمارا نشان ہمیں واپس دور عدالت اگر واپس دے دیتی ہے تو پھر مر جائے تو یہ ایک جمہوری عمد ہے یہ کوڈ کا ایک فیصلہ ہے ایک سپریم کوڈ نے جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کے ہونے کا اقاد کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں الیکشن آپ کے ہونے جا رہے ہیں باقی جو یہ آپ جھپٹا چھپٹی دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر روز سوشل میڈیا پر کسی کے قاغذ چینے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ ایک لیڈی کے سوشل میڈیا پر چینے لگا رہی بان سرٹی سیمن کے اپنے خامن کے قاغذ جمع کروانے کے ایک پولیس والے نے مارا اس کو بیزتی کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ نشاندہی چیزیں کار رہی ہیں کسی اور فکر کی تو یہ کچھ ترکے کار نہیں ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں کسی کے ساتھ اس طرح کا کام عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نہیں ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں ٹوٹلی پیپلز پارٹی مضمت کرتی ہے ایسے جو بھی کام ہے تو کل چلی تھی شکھ پورا سے جو بلال ویک ہے اس کو مارا گیا ہے اس کو زخمی کیا گیا ہے وہ ایک کاغذ چھینے گئے ہیں تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں پولیٹک میں جمہوریت میں برداشت ہے پیپلز پارٹی کی لیڈیشنٹ نے ہمیشہ بات کی ہے برداشت کی کہ اپنا برداشت کا لیول بڑھائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی میں آتا ہوں زائد خان صاحب میں آتا ہوں تسلیم کریش صاحب زائد خان صاحب آپ خیبر پختون خواہے ہیں میں پچھلے دو الیکشن میں خیبر پختون خواہی جاتا رہا وہاں ہوایں چلتی ہیں اس دفعہ کیا ہوا چل رہی ہے دیکھیں حسین صاحب آپ نے جو باتیں کی وہ سارے تقریباً صحیح باتیں کی ہیں اس وقت جو صورتحال ہیں ہمارے صورتحال ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو دو الیکشن میں جو ہوا چلی تھی اس کے نظر تو ہواوں کا تو ہمارے اوپر زیادہ نظر گراتا 2013 میں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا یا 2013 میں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا لیکن دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں اس کے بہت جوت بھی کہ جتنی بھی نائنشاپ یہ ہوئے تھی جسی بھی ہمیں نقصان ہوا تھا ہم نے اس ریزل کو تسلیم کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک بغیر جمہوریت کی چھل نہیں سکتے ہیں اس لیے ہم نے وہ سارے چیزیں برداشت کی اور ہم نے کہا کہ جو بھی الیکشن جیتے جس طریقے سے بھی جیتے ہم تسلیم کرتے اب آگے چلو لیکن اس طرح جو اب اس وقت جو صورتحال ہیں آپ صحیح کہ رہے چونکہ اس وقت مجھے کوئی ہوا نظر نہیں آ رہے یہ کسی کا بھی یہاں پہ میں اللو اردیو میں ہوں میرے آل کا جو ہے انہ سے انہوں میں اور میں دیڑ مہینے سے یہاں کمپین چلا رہا ہوں اور ماشاءاللہ اچھا ہے ہمارے پاٹی تو ہر جگہ پہ ہمارے کنڈیٹ تو بہت پہلے سٹکٹ دے چکی تھی اس میں یہاں تک کہ ہمارے جو سبائی صدر ہے اور ہمارے مرکز سنو نام صدر ہے کبھی ہم نے ورکر کنویشن بھی کیے اور ابھی جو کنڈیٹس وہ بھی کر رہے ہیں اور ایک اور مرحلہ آ رہا ہے جس میں ہمارے سبائی صدر اور ہمارے مرکز سنو نام صدر پھر جسٹس میں جلسے کریں گے تو صورتی حال تو ہوئی ہے بہرحال ابھی دیڑی شروع ہو گئی ہے کل کا دو دن پہلے کاغذات ہم نے جمع کروا ہی تھی اور آج میرے کاغذات کی سٹوڈ نہیں تھی اور وہ کاغذات ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پولٹیکل پارٹیز کی جو جب حضرت پر یقین رکھتے ہیں جو آئین کو مانتے ہیں جو پاکستان کو مانتے ہیں اور پارلیمنٹ کو مانتے ہیں اس کو ازازانہ طریقے سے حصہ دینا چاہیے تاکہ وہ ازازانہ طریقے سے ہمارے لئے کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں یہ آواز نہیں اٹھائی تھی کہ ان کے ساتھ میں انشاء کی ہو رہی ہے دیا جائے لیکن ہمیں نہیں ملا تھا آج بھی صورتحال یہ ہے کہ خطرات اگر اور ہے کیونکہ ہمارا صبح تو آپ کو پتہ ہے کہ دشتگید کے ضد میں ہوتی ہے ہر وقت ہمارے یہاں سیکیورٹی پورسز پر ہوتی ہے ہمارے بھی لوگوں کو تاریخ کیا گیا تھا اور آج بھی صورتحال ایسی ہے لیکن اللہ خیر کرے گا ہم تب بھی اس سے پیچھے نہیں آجیں گے اور ہم کیا تھی جائیں گے میں آتا ہوں زہید خان صاحب ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوئے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد جھگڑا صاحب تصنیم قریشی صاحب بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کا تو بات ہوگی ہے لہٰذا عوام میں جانے کی ضرورت آپ کو شاید نہیں ہے ہمیں ہماری بات نہیں ہوئی اس لئے ہم عوام میں جا رہے ہیں دیکھیں جی قریش صاحب بھائی ہیں میں تو ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اس لائن پر وہ سوچنا چھوڑ دیں نون اور پارٹی بہت لمبے عرصے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں آپ کو یہ بھائی بھائی بھی ہیں اور ایک بہت بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے ہمارا جو چارٹر آب ڈیموکرسی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ قریش صاحب نے بھی ظاہرہ دیکھی ہوگی کہ اس میں کون کون انوارڈ ہے اس میں نواز شریف صاحب کے بھی دسخط ہیں اس میں محترمہ بنظیر بٹو صاحبہ کے دسخط ہیں مقدوم امین فریم چیئرمن تھے میں اس کا سیکرٹری جنرل تھا یہ سب نے ان کی انڈورسمنٹ بھی ہوئی ہے تمام پارٹیوں کی بھی انڈورسمنٹ ہوئی ہے اور آج بھی اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے آج بھی تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا چارٹر ہے جس پہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں اور آکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں پھر اس سطح پہ اگر ہم آکٹھے ہو جائیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں تو میرے خیال میں اس ملک میں ہم وہ حالات لاسکتے ہیں جس کے لیے یہ ملک قائد آزم نے بنایا تھا انفورچنیٹلی اس نے جس چیز کے لیے بنایا تھا وہ تو ہم کھو چکے ہیں کھو چکے ہیں ہم تو اب جگڑا صاحب جگڑا صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ اس دفعہ کے آپ کو لگتا ہے الیکشن بڑے دلچسپ بھونگے بعض جوہاں جگہ جو ہے زرہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا بعض جگہ زرہ ٹکر کا مقابلہ ہوگا بعض جگہ زرہ بڑی چیلنجنگ سیچویشن ہوگی مطلب جیسے پی ٹی آئی جو میاں نواز شریف صاحب کے مقابل امیدوار ہوں گے مریم نواز شریف کے مقابل امیدوار ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ دلچسپی ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ جو ایک ایکسٹرا مائلیج ہے اس کو کور کر پائے گی انشاءاللہ جی وہ جذبہ میں نے بہت نزدیک سے دیکھ لیا ہے ان چند دنوں میں جو گزنے ہیں کہ وہ جو ایک سپیرٹ پہلے ہوا کرتا تھا عوام میں وہ اجاگر ہو رہا ہے اور لوگ ایمان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے ہمیں جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماعت کامیاب ہو جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کر چکی ہے جیسے ساتھ ہی مثال دیتے ہیں نون کی یہ موٹر ویس کا جال جو دیکھ لیں بچھا لیا ہے ہر لوگ ہر آدمی جو ہے وہ خوش ہے کہ ایک دن کا سفر ان کا پانچ گھنٹے اور چھ گھنٹوں میں جاتے ہو جاتا ہے بلکہ بعض جگہوں میں تو جہاں تین تین دن لگتے تھے وہاں آج ہم جاتے بھی ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں تو یہ مام تمام چیزیں جو ہیں یہ عوام سے چھپی ہوئی نہیں نہیں ہیں عوام کو تو یہی انٹریسٹ ہے کہ ہمارے لیے ایسے کام ہو جس سے ہمیں سہولت بھی ہو اور یہ جو مہنگائی کا دور آتی ہے وہ تو جگڑا صاحب ایک آخری یہ سوالے سے پھر میں آگے ذرا بڑھوں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ سارا مفاد پرست طبقہ جو ہے یہ تو لیکشن کے بعد آ جائے گا اور یہ جو ابھی بڑے مشکل فیصلے ہوئے ہیں یہ سب ریورس ہو جائیں گے اور پھر پرنالا وہیں پر آ جائے گا جہاں تھوڑی سی بہتری آئی ہے اللہ نہ کرے جی مفاد پرست پتہ نہیں کہ وہ کس کو مفاد پرست کہتے ہیں مفاد پرست میں کم از کم گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اپنی جماعت کی بھی اور دیکھر جماعتیں جن بھی ہیں میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہم نے اگر اگزسٹ کرنا ہے جماعتیں تو یہاں بشمار ہیں تین سو سے زیادہ جماعتیں ہمارے ہاں پڑی ہوئی ہیں لیکن جو مین چار پانچ جماعتیں ہیں ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کر کے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ پھر مسئلے غمبیر ہوتے جائیں گے لہٰذا مفاد پرستی جو بھی کرے گا اس کو نقصان ہوگا مفاد پرستی میں اچھا اب تصنیم کریشی صاحب مسئلی لیگ نواز آپ لوگوں کے حوالے سے بڑا اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یہ آپ لوگ کیوں ٹکر مارنے پر طلعے میں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ پنجاب میں کوئی اپنی حالت بہتر کر سکتے ہیں میں ٹکر نہیں لگا رہا کیونکہ ہم ان کے ہمدرد ہیں چارٹر ٹیمکریسی ہم نے سگنیچر کیا ہوا ہے ایک دوسرے کو ساتھ برداشت کر کے ہم نے چلنا ہے تو چونکہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے تو اس لیے میں ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ فیلڈ میں نکلیں آپ کے لوگ جو ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو کہیں فیلڈ میں جائیں لوگوں کے پاس جائیں تاکہ تھوڑے گرمی گرمی ہونا لوگ تو اس وقت شمک و شماز میں پڑ گئے ہیں کہ صرف ایک ہی پارٹی آپ اس پجاب میں گھوم رہی ہے وہ پاکستان پیپر پارٹی ان کے ورک کر ان کے دو ان کے ہٹکرڈ روڈر تین آتو تینوں فیلڈ میں ہیں تو اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ وہ گرمیش پیدا کرے نا حالی میں سمجھتا ہوں ایک پارٹی کے گھومنے سے پیدنے سے چلنے سے ان کو شباہت بڑھ رہے ہیں کہ الیکشنگ شاید نہیں ہونے جا رہے جب تمام پولینکل پارٹی فیلڈ میں ہوگی تو لوگوں کو یقین نہیں صورتحال پیدا ہو جائے گی لوگوں کا انٹریسٹ بڑھے گا اس میں میری عرض کرنے کا یہ کوئی ان کو میں تنقید نہیں کی میں نے کہتے ہیں اس میں اس میں تصنیم کریشی صاحب آپ اور میں زائد خان صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ مطلب چونکہ بنیادی پولٹیکل ورکرز ہیں آپ لوگ اس وقت جو صورتحال ہے یہ جو ایک انیلیسز ہے کہ ایک پارٹی کی مقبولیت اتنی ہے جس میں سب کچھ بیہ جائے گا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہلکا کی سیاست جو ہے وہ ابھی بھی مختلف ہے ابھی بھی جو جنازوں پر جاتا ہے شادیوں پر جاتا ہے جو مسائل کے حل کے لیے ساتھ کڑا ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے اور جذباتی رد عمل جو ہے یہ ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو جو سوشل میڈیا ہے اس کی لہر ایک طرف اور حقائق جو ہیں وہ دوسری طرف دیکھیں جی اس سوالے سے لوگوں کو آپ نے جانا ہے لوگوں پر ہم جا رہے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے کس نے کیا کیا ہے کس نے یہ کیا ہے جو پیپرز پارٹی نے کیا کیا ہے ماضی میں ہم ان کو پروجیکٹ بتاتے ہیں اپنی جو شیرنگ ہم نے کی اس ملک کے لیے اس کی ڈویلمنٹ میں گروفکار اور پچھو سے لے کے اور آج تاکہ ہم اس کو انفرسائز کر رہے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اگر جب آپ بتائیں گے نہیں اسی طرح جو نون لیگ نے کیا اس کے حوالے سے جب کمپیرزن ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو نون کے لیے کسپورٹر ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ کچھ ملتے ہیں وہ بھی ہمارے سے بات چیز کرتے ہیں ہم ان کو کنمیز کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے پچھلے ماضی میں کہا سالی تین سال میں کہا اس ملت کے ساتھ کیا ہے اب بچہ ہماری جنگ جنریشن ہے اس کا جو اس نے اس کے خرابی کی ہے دس سال جو ایک سبق پڑھایا گیا جو بچہ تیرہ سال کا تھا آج تیس سال کا اس کا مائن میک اپ کیا گیا ہے کہ پکڑ لو مار دو آگ لگا دو یہ چیزیں دس سال جہاں اس ملت میں ہی ہیں اس وقت کسی کو پرواہ نہیں آج ملت کی میں سمجھتا ہوں جو ملت آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو یہ چیز ہے جو ہماری یوت ہے اس کو ایڈیپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کارنامے بتانے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس ملت کے لئے تربانیاں دی ہیں جنہوں نے اس ملت کے لئے بہت کچھ کی میں آتا ہوں تسلیم قریش صاحب زائد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت یہ ٹائمنگ کہہ عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ مستقبل کی حکومت کی طرف سے بنیادی اصلاحات اور ترجیحات کا علم نہیں آئندہ الیکشن کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے گورننس کو خطرات بہت زیادہ ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر مالی پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کو کچھ رلیف بھی ملنا شروع ہو گیا ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں نجیم حسین صاحب سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس وقت جو بھی پولٹیکل پارٹیز الیکشن لے گا اور جس میں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر میرے خواہ میں اس کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں کہ ہم مل بیٹھ کر پہلے صرف سے یہ دیسائیڈ کرے کہ محشیت کو کیسے بہتر بنانا ہے اور اپنے آپ کا اناکہ مسئل نہیں بنانا چاہیے تھی جس طرح پہلے اور مجھے یقین یہ یہ کہ سیاستدان ابھی میچور ہو چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ جب بھی یہ آئیں گے تو مل بیٹھ کے سب سے پہلے ایک نشنل ایجنڈا بنائیں گے جس پہ ہم آگے ملک کو لے کے جائے اگر ملک کو ہم نہیں لے کے جا سکتی ہیں تو جو آپ تو میرے نزدے کے ایک سیاسی کارکون کے ناتے یہ کہ تاہوں کہ میرے خال میں وہ ابھی اس وقت جتنے میں بلڈیکلز پارٹیز کے لیڈرشیپ ہیں تو وہ جب بھی جائے پہلے جو ہوا چھ سال میں پانچ سال میں جو کچھ ہوا میرے خال میں وہ سب کو پتہ چلا کہ اس سے نقصان اس ملک کو اس ملک کو پیدا نہیں ہوا معیشیت تباہ ہو گئی ہمارے لوگ دیکھیں افغانستان کی پیسہ ہم سے کمتا بھی افغانستان کا پیسہ ہم سے زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ایک ایٹیمی ملک ہے جو ہمارے اس وقت جو صورتحال کی مہنگائی وروج بے بیروزگاری ہے لوگ کانے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ملتی ہے تو میرے خیال میں یہ احساس ساری پلٹیکل پارٹکس کے ہے اور جہاں تک آپ نے بات کیے دیکھیں ہر کانسیشنسی کا اپنا صورتحال ہے میں اپنے دور دیر میں ہوں میرے کانسیشنسی میں انہیسیون میں چوالیس لوگوں نے پیپر کروائی کتنے لوگوں نے انہیس چوالیس لوگوں امیدوار ہے آپ اس میں کتنے نکلیں گے یا کتنے نکالیں گے وہ تو آلک بات ہے تو اسے آپ اندازہ لگا رہے کہ لوگ جسوی لے رہے ہیں یعنی جمہوریت ایسا نہیں لوگ جمہوریت کو پسند نہیں کر رہے ہیں وہ تو آج وہ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پورے موگ سے سبائی اور قومی اسمبلی ملام کے کوئی چھبیس ہزار سے زائد لوگوں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہوئے میں تو وہ ایک ہے سلسلہ لیکن اس میں اب جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں اگر ندیم حسین صاحب اگر توڑا سا آپ بولنے دیتے اس میں دیکھیں اصل میں یہی بات ہے کہ میں نے جس طرح سے بات کی کہ ہر کنسی مسائل ہے مثال کہ میرے دسٹرک میں میں کلا ہوں ادھر اپنی مسائل مسائل ہے وہ اس کو حل کرنا لوگ چاہتے ہیں جس سے بھی ہم ملتے ہی جی کہ ہماری مسائل کیسے حل ہوگا تو اس کے ہم بھی جواب دیتے ہوں تو یہ صورتی حال نہیں ہے جس طرح سے ہمارے جو سوشل میڈیا پہ چلتے یہ براکس ہے میں دیر مہینے سے آپ کو پتہ میں دیر میں ہوں اور میں صبح سے نکلتا ہوں رات تک آتا ہوں میں ہر طبقی کے لوگوں سے ملتا ہوں تو میرے خان میں انشاءاللہ لوگوں کے اندر ایک شعور ہے ہم سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ یہ ملک بغیر جمہوریت کی چل نہیں سکتا ہے اور آگے حالا یہ کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز مل کر اس ملک تو بہران سے نکال اس میں جھگڑا صاحب یہ فرمائی گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جلسہ جلسے کی انتخابی مہم ہوگی یا یہ کہ اس دفعہ صرف رابطہ مہم ہوگا کیونکہ شاید جلسوں سے پولیٹیکل پارٹیز خائف نظر آ رہی ہیں وہ ان کو جلسہ عام نہیں کہہ رہی ہیں ورکرز کنونشنز کہہ رہی ہیں کہ شاید اس لیے کہ لوگ اس تعداد میں نہیں آ رہے جو ان کو توقعات ہیں جو ورکر کنونشنز جو ہو رہے ہیں نجی وہ اس کی وجو وجوہات یہ ہیں کہ اس ٹیج پہ آپ کو ورکر کنونشن ہی اسے کہنا پڑتا ہے جلسہ آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ فل فل فیل میں جاتے ہیں اور آپ اپنے زلوں کا پروگرام کرتے ہیں کہ فلانے فلانے زلے میں پروگرام کرنے آپ فلانے ہو تو آپ دیویجن وائز کر لیتے تو وہ چیز جو ہے وہ آتی ہے اس وقت آپ گو دھو کر رہے ہیں جہاں ابھی آپ کے فائنل سامنے نہیں آئے چند حلقوں میں اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو ہمارے مار میں تو بہت سٹرکٹلی لے ڈاؤن کیا گیا ہے کہ نہیں میانواز شریف فائنل جو آنانس کریں گے اس کے بعد دیکھا جائے کہ کون گینڈیڈیٹ ہے اور باقی جتنے ہیں وہ اپنے قابضات واپس لیں گے اچھا اب اس میں تصنیم قریشی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک مہینے کی تقریباً یہ ہونے جاری ہے انتخابی مہم انتخابی مہینے آٹھ سربری کی الیکشن ہے تو سربری تک چلے گی اور سمجھتا آیا ہوں کہ کیونکہ موسم جیسا ہے سردی بڑھنی بھی ہے تو شاید آپ کے بڑے بڑے پروگرام کم ہو زیادہ آپ کے یہ دیپین کرے گا دور ٹو دور کمپین یونی کونس لیول پر کار میٹنگ کیونکہ سردی کا موسم ہے سردی بھی آگے بڑھنی ہے کم نہیں ہو نہیں بڑھنی ہے تو اس لئے یہ بڑے جلسے جو ہیں وہ شاید نہ ہو سکتے تو آخری مومنٹ میں دیکھا جائے گا ہو سکتا ہے پروی کے موسم کھل بھی آٹھ دن آپ کے بڑے جلسے بھی واقعی ہو رہے ابھی تک لوگوں کے اندر تحفظات ہیں اسی والا سے بڑے 80% جو لوگ ملتے وہ یہی بات کر رہے کہ الیکشن پاسیبل نہیں الیکشن ہو جائے اپنے ٹائم پہ بہرحال ہم تو لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں لوگوں پاس جا رہے بھی ہیں جیسے زائد بھائی دور ٹو دور اور ایک محدود الیکشن کمپین ہی ہوگی وہ جو ایک سٹیج سجدہ تھا اس دفعہ وہ اس طرح نہیں ملے گا دیکھیں ندیم سیر صاحب دو باتیں میں اپنی صبح کے حوالے سے بات کرتا ہوں ایک تو آپ کو پتہ کہ امار صبح کا صورتحال جو صورتحال حوالے سے وہ آپ سامنے ہیں ایک اور دوسرا یہ کہ اس وقت بہت سردی ہے تو آپ کو بہت اور دن بھی بہت چھوٹے ہوتے تو شہروں تک تو تو میں تو ریسوانس دیکھ رہا ہوں اور یہ بات کچھ دن پہلے تا کہ شاید الیکشن ہو یا نہ ہو لیکن ابھی پول پلیش پہ لوگ یہ سمجھ دیں کہ الیکشن بس ہونے ہے الیکشن میں ہم دالنے جائیں گے جائیں تو میرے خیال میں ابھی وہ صورتحال نہیں رہا ہے جو پہلے تھا کہ گمگو کا شکارت ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا بہت شکریہ اقبال زفد جگڑا صاحب بہت شکریہ تسنیم قریشی صاحب بہت شکریہ زائد خان صاحب ناظرین یہ تھی انتخابات کے حوالے سے سیچویشن وقت ہو ہے مختصص ایک مشروع بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج قوم بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ کا 147 یوم پیدائش منا رہی ہے اس پر بات کریں گے ملتے ہیں اس وقت کے بعد ناظرین آج بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ کا 147 یوم پیدائش منایا جا رہا ہے قائد عظم کی مناسبت سے دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں ہم اس حوالے سے دن مناتے بھی ہیں کچھ ٹویٹس ہو جاتے ہیں کچھ تقریبات ہو جاتی ہیں کچھ پروگرامز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد فرمودات قائد عظم جو اہم اٹھا کے اتاق پر رکھ ملک کا حصول یقینی بنایا تھا یقینی طور پر وہ ایک ایسی داستان ہے جس کے اوپر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے اور دنیا بھر اس کا حوالہ بھی دیتی ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ تاریخی موجزہ بھی کہتی ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا جو انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیے تھے اور جو باتیں انہوں نے کہیں تھی کہ یہ مملکت خداداد پاکستان جو ہے یہ کیسی ہوگی اور اس کا حصول جس وجہ سے ممکن بنایا گیا تھا اس کا بھی ایک پس منظر تھا لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ نہ تو قاہد کا پاکستان ہے اور نہ ہی ان کے خواب کی تابیر ہے جو کچھ ہے اس کے اندر بھی ایک انتشار ہے خلف شار ہے استراب ہے ہجان ہے کچھ بھی کہہ لیجئے عوام جو ہیں وہ غیر مطمئن اور ایک افسردہ سی زندگی بسر کر رہے ہیں حالات جو ہیں وہ دگردون ہوتے چلے جا رہے ہیں عام لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ صورتحال جو ہے یہ کیوں کر ہے اور کیا وجہ ہے آج میری مہمان شخصیت جو ہیں وہ تاریخ کے حوالے بھی جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس نظام سے بھی وابستہ ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کے ڈاکٹر صاحب دن تو آتے ہیں ٹھیک ہے گزر بھی ٹویٹس ہو جائیں گی ذکر ہو جائے گا اس طرح ہم میسج کر لیں گے لیکن کہاں پہ تھڑکے کیا ہوا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک نظیم صاحب آپ ہمیشہ دنوں پہ یاد بھی رکھتے ہیں ہم دنوں پہ آتے بھی ہیں پھر اگلے سال میں کبھی موقع ملا تو پھر بھول کے پھر آ جاتے ہیں میرا خالق بہت میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کے ساتھ بھی بھوام میں آتا ہوں بڑی دکھ سے باتیں بھی کرتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا دن بہ دن چیزیں ڈیٹیوریٹ بھی ہو رہی ہیں تو کیا ہم اسی پہ رونا روتے رہیں یا کچھ ابھی میرا خالق پروگرام کا بھی ایک سٹائل چینج کریں اور میں بھی اس کو جواب بھی سٹائل چینج کروں قائد آدم کی اچھے اچھی باتیں یاد کرا دیتے ہیں اپنا فرض پورا ہو جائے گا اور جس طرح خطبہ ہوتا ہے جو میں کو دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کرنا کیا چاہیے مجھے آپ کو اس پہ فوکس کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی ناومید نہیں ہوں اس لیے کہ ابھی جو باتیں آپ نے کی وہ ایک ریالیٹی بھی ہیں اور تھوڑی سی دکھی کہانی بھی ہے مجھے دار اس وقت سے لگتا ہے کہ جب ہم یہ کہنا شروع کر دیں اور میں نے اچھا لگتا کہ آپ بھی اور میں صبح بھی ٹی وی چینل میں تھا باقی کچھ ہمارے ایک ڈیمیے کے لوگ عام پبلک بھی کہتی ہے کہ ہم غلط ہم نے کچھ غلطیاں کی ہم سے غلط ہوا ہم قائد کے اور اس سے اوپر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حکامات کو بھی بھول گئے اور ہم کس طرف چل پڑے میں اس سے امید پر امید ہوں کہ یہ ریلائزیشن ہونا بھی ایک امید کی نشانی ہے کہ شاید ہم ٹھیک ہو جائیں مجھے دار اس وقت سے لگتا ہے کہ جب ہم میں سے ہر کو یہ کہے کہ ہم سب کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ قائد کن جو قائد نے خواب دیکھا اچھا مزے کی بات ہے جو لوگ خواب دیکھتے ہیں تو انہی کو احساس ہوتا ہے کہ اس خواب کی تابیت میں کس طرف ہم جا رہے ہیں متقسمتی سے ہماری لیڈرشپ کو اتنا ٹائم نہیں ملا پاکستان بنا اور اس کے فوراں بعد جب گورنر جنرل تھے قائد آزم محمد علی جنرل صاحب تو ان کی طبیعت ناساز تھی شروع سے رہے رہی تھی کافی عرصے سے پھر وہ بگرتے بگرتے کچھ تھوڑا سا ارسا ان کو ملا کے وہ پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں دیا تھا اس کی نیٹری کریٹی کو دیکھ کے دو کہ انہوں نے مزے کی بات ہے کہ آپ چیزیں جائیں میں دو کہ ہسٹری کا سرور نہیں ہوں لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں تو انہوں نے ہر ایریا کو ایڈریس کیا ہوا ہے پاکستان کی ہر سبجیک کو ایڈریس کیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے انہوں نے مجھے ایز ایٹیچر بتایا ہوا ہے آپ کو ایز ای میڈیا پرسن بتایا ہوا ہے انہوں نے سٹوڈنٹ کو ینگ بچوں کو ان کو بتایا ہوا ہے ان کا وہ ہے لیکن اب اس میں نکسر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم آگے کیوں بات کریں تو بنیادی طور پر میں نے اس لیے بھی آپ کو ذہمہ دی کی تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جو انسان کو شعور عطا کرتا ہے اور آپ کے ذہن کو وسط دیتا ہے اور آپ چیزوں کو ایبزارب کرتے اور پھر اس کے بعد ایک عملی شکل کی صورت میں جاتے اور یہی شعبہ جو ہے یہ بدترین صورتحال کا شکار ہے اور اب آگے مستقبل کا جواب آتا ہے کیا میں اس پہ بھی آتا ہوں دیکھیں آپ نے بڑے اچھی بات کی کہ تعلیم ایک ایسا تری جو شعور دیتا ہے اب تعلیم کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جس تعلیم کو ہم سمجھتے ہیں کہ کمرے میں ایک تیچر بیٹھ کے اپنے سٹورنٹ کو جو باتیں بتائے گا وہ تعلیم ہے یہ جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے یہ بھی تو انسٹرومنٹ ہے ایک تعلیم کا یہ جو سوشل میڈیا میں سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ایک تعلیم کا کمپوننٹ ہے میں سکو کہوں گا بلیم فکسنگ نہیں میں کرتا بلیم یا ام ناٹ پوٹنگ بلیم ایک چیز میں آپ جب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک تاثر کرتا ہے جو ایک کفیت کو جنم دیتا ہے اور اس کفیت یا اس ٹرانس میں لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہ آپ کو شعور اس طریقے سے نہیں دے وہ ایک آپ کو اپنے تجربے سے اپنے ریفرنس دے کے ایک تیچر آپ کے اندر وہی کفیت لاتا ہے نا کہ آپ کو شعور دیتا ہے کہ آپ یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے یہ ایتھیکل ہے یہ ایتھیکل ہے یہ موڈل یہ ہے اس کا اس طرح موڈل ہوتا ہے یہ سائنس کا یہ بیس ہے اس میں فلان فلان نے رکام کیا تو اس کی بیس پر ہم یہاں پر ہو چاہے تو what are what is our what are our TV channels telling saying doing it basically what is social media the same thing they are doing وہ اور بات ہے کہ وہ ان کو اس narrative کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں تو آج صبح بھی کہا اور میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری youth ما شاء اللہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ ما شاء اللہ بڑی potential کے ہمارے بچے بچی ہیں اور ما شاء ایک سو ساٹھ ستر ملین کے قریب ہمارے young people ہے تیس سال یہ goal mind ہے پاکستان کا خدا کے لیے اس پہ focus کریں سوچیں کہ اس کو ہم نے صحیح طرف کے سر لے کے جانا ہے میرے بچے بچیاں میں بالکل openly کہتا ہوں hijack ہو چکے ہیں کیونکہ نہ parents time دے رہے ہیں نہ teacher time دے رہے ہیں نہ society time دے رہی ہے نہ امام time دے رہے ہیں جو social media پر narrator بنتا جاتا ہے وہ ان کی تعلیم بھی ہو رہی ہے وہ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے پھر وہ different قسم کی ہمیں نظر آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ایسے ہوگے ہمارے بچے ایسے ہوگے بچوں کا قصور نہیں ہے میرا اور آپ کا قصور ہے ہم اگر اپنے کولو فیل دیکھیں بچے آپ دس لیکچر دیں ان کو سو لیکچر دے دیں ان کو شاید ان کو بات اتنی امپریس نہیں کرے گی لیکن جو آپ کے عمل ہوں گے as a teacher as an individual as a society representative as a leader of the country as a head of any institution وہ ان کو میں صبح بھی ٹی ٹی وی چینل میں بھی مجھے پی ٹی وی نے بلایا تھا میں نے یہی کہا کہ ہماری میری بچیاں ہیں ماشاءاللہ تو گروہ کر گئی شادی بھی ہوگی وہ جب چھوٹی سکول جاتی تھی تو واپس آکے کھانے سے پہلے انہوں نے وائٹ بورڈ ہم نے لے کر رکھے مارکر شاہر کہ میں ہوتا ہوتا کہ سیکھیں گے انہوں نے ٹیک ٹرسی کے اوپر رکھنا سٹک اٹھا کے اسی طرح اپنے ٹیچر کی کاپی کر کے پرٹین کرنا ہے کائنڈ آف ٹرائنگ ٹو ری پروڈیوز وائیور شی وز امپریس فرام ہر ٹیچر تو یہ بنیادی ہے اس ساس کہ ہم نے بڑے معاشرے ہمارے میں یہ ہے کہ بلیم فکسنگ وہ کر گیا وہ کر گیا نہیں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا روک سرپ کے دیکھئے قائد اعظم کا ایسا پیدا ہوا کہ جس نے پورے نظام کو اپنی گرفت میں لے لیا آج عالمی بینک کی ایک ریپورٹ آئی ہے بڑی جیپ سی ریپورٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں الیکشن کے بعد حکومت آئے گی یہ مفاد پرست طبقہ ہے جس کی وجہ سے سٹیک ہولڈرز کو خطرات ہیں جب آپ کی اشرافیہ امیر سے امیر طاقتور سے طاقتور اور جو باقی لوگ ہیں وہ غریب سے غریب تار یا بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہوں تو پھر حیجان اور غصہ ہی جنم لیتا ہے پھر نفرت ہی ہوگے گی نا پھر آپ وہ تو نہیں کر سکتے کہ بلکہ نیچرل ریسپانس ہے تو پھر ان کو لاتے بھی تو ہم خود ہی ہیں نا ویسے تو نہیں آتے اگر آپ کہتے ہیں جو اچھا ایڈون نو ورلڈ بینک کے پاس کیا ریفرنس پوائنٹ ہے اگر وہ اتنے وہ خود چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ملک سٹیبل نہ ہو ورنہ ان کا کاروبار تو بند ہو جائے گا میں اس کو دوسری طرح لیتا ہوں ٹھیک ہے ورلڈ بینک آج کل اور آئی ایم ایف اور یہ اس کے بغیر ہمارے جیسے ملکوں کا گزارہ نہیں ہے لیکن یہ تو آج کل تو بزنس گیم اینجیس ہاری ہر ایک کا اپنا بزنس انٹریسٹ ہے لوگوں کو یقین نہیں آتا ہمیں بھی یقین نہیں آتا تھا باستہ آسا جب پاور کالی ڈور میں دیتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس دیکھتے ہیں ملکوں کی سیاست دیکھتے ہیں اور کوئی تھوڑا بہت سیکھنے کے بعد سمجھ آنا شروع ہوا تو بڑی حیران کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ چھوٹے سے اپنے فیننس بزنس انٹریسٹ کے لیے اگلی کموں کو مروا دیا جاتا ہے اگلی نصروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کو میرے میرے کولیگز کو میری نیشن کو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو ہمارے جو جو ان کو کہتے ہیں طبقات جو میٹر کرتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں بھول کے بھی کہ جی میں تو بچ جاؤں گا یہ سارے خسمانو خان تو کوئی نہیں بچتا کوئی نہیں بچتا اگر ہم خود نہیں سمجھ لے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم واپس اس ٹریک پر جا سکتے ہیں جس کی نشان دہی جو ہے وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کی تھی ظاہر ہے ایک ویجن تو انہوں نے دیا ان کے فرمودات جو ہیں اگر انہیں کوئی کٹھا کر لیا جائے تو وہ آپ کو ایک ذابطہ جو ہے گورنس کا وہ مہیا کر دیتا ہے دیکھیں یہ راکر سائنس نہیں ہے آپ نے لوگوں ملکوں کو دیکھا کہ جس دن ان کی چھوٹی چھوٹی ملک تھے یا بڑی چائنہ جیسے ملک تھے یا چھوٹا سنگاپور جیسا ملک تھا یا چھوٹا ہنگری جیسا ملک تھا یا بلروس ہو گیا چھوٹے چھوٹے ملک بھی دیکھیں یا بڑے سے بڑی پاپولیشن چائنہ کی حساب سے نظر آتی ہے جس دن اس قوم نے سوچ لیا کہ ہم نے قوم بننا اور اپنے ملک کے لئے کام کرنا ہے وہ اپنے نے ٹرن آراؤن کر دیا چند سالوں میں میں آپ کو شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں جو پہ شرط پہ نہیں ہوتی ہے کہ شرط جائز بھی کہ نہیں شرط کا مطلب وہ نہیں کہ پریکٹیکلی شرط کی بات ہے ایم سو کانفیڈنس کہ آج ہمارے ملک میں سزا اور جزا کا عمل ٹرانسپیرنٹ اور پرنسپل پہ ہو جائے اور آج ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون سا طبقہ ہے یہ کون سی کلاس ہے کون سا سیکٹر ہے یہ کون سا گروپ ہے یہ کون سا پیچھے نہیں ایک پرنسپل پہ کام کریں اور کٹھے ہو جائیں ایک ملک بن جائیں ایک کوم بن جائیں اور میکسیمم ہم ترقی کی راہ پہ چلتے ہوئے یہ سب چیزوں کباتوں سے نکل آئیں گے اور اگلی نسلوں کو کیوں پرائٹ کے لیے ہم اپنا کام کر کے چلے جائیں گے لیکن اس کو کرنے کو تیار کوئی نہیں کیونکہ میں یہ سمجھ کے خوش ہو رہا ہوں کہ بابا یہ جس شاک پہ بیٹھا میں کاٹ رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا میں نے تو اپنے اسے کا کچھ چیز کر لینے ہیں ہم اس بھول میں ہیں کہ ہمیں کوئی چھوڑ دے گا کوئی بھی نہیں چھوڑے گا اللہ کے لیے مل کے آئیے اس کو ایک ملک بنیں اور آج کے دن قائدہ دیکھیں قائد دن تو بعد میں آکے ہمیں انیس سو سنتالی یا اس سے پہلے جب وہ مسلم لیک میں آئے اس کے بعد اپنی اپنے فرمدار اور چیزیں بتاتے گئے اس سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ سو سال پہلے ہمیں ہر چیز کا کر کے دکھا دیا کہ کچھ بنا ہونے کے باوجود وہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے ان کی آج بھی ماشاءاللہ اس وقت مسلمان کتنے زیادہ ہیں صرف تفرقوں کی وجہ سے ذاتی ایگو کی وجہ سے ذاتی فائدوں کے چکر میں پڑھ کے ہم نے اپنا سارا کچھ جو ایک بڑی کیز اٹھائی تھی اس میں یہ بھی تک دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہم ایک بلکل ایک انتشار کسی قیفیت کے اندر موجود ہے اس میں سے مطلب کوئی استقام جو ہے وہ نکل سکتا ہے بلکل نکل سکتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کو گرانے کے چکر سے نکل آئیں ہم لو ہنگنگ فروٹ کو ہارویس کرنا شروع کر دیں اپنی ڈائریکشن کو ان لائن کر کے سیدھا کرنی شروع کر دیں اور جو پھر قائد پہ واپس آتے ہیں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں زندگی کا ہر چیز بتا دی کانون نے قدرت سب کچھ بتا دیا اللہ کی کتاب ہمارے پاس ربیو کی سنت ہمارے پاس پھر ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں ان کی ڈائریکشن ہمارے پاس تو ہمیں کس چیز کی ضرورت اور دنیا کی میں خلالہ سمارٹس نیشن ہے ہمارے لوگ انڈیویجل انڈیویجل طریقے سے کرنا شروع کر دیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پر نہ چلے کوئی وجہ نہیں ہے جو اس وقت کوئی بھی انگریڈینٹ جس کو سمجھا جاتا ہے فاردی ڈیویلپمنٹ اور فاردی کرو فاردی پراسپیلٹی اف نیشن اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا ہو مزے کی بات ہے ہمیں اس سے اس کی فکر نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنے کی فکر نہیں ہے سپیرلٹی کمپلیکس ہے ہمارا کون سپیرر ہوگا کون اوپر ہوگا کون نیچے ہوگا کون یہ کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا اس طریقے سے ملک نہیں چلتے نہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مفادات جو ہیں وہ طبقات پر حاوی آگئے ہیں اور طبقات جو ہیں وہ آپس میں ایسے رشتے داریوں میں انٹر کنیکٹڈ ہوئے ہیں کہ اوپر پورا ایک ایسا امبریلا بن گیا ہے جو نیچے سے نہیں اوپر آنے دے نیکسز دیکھیں نیکسز ہے نیکسز ہے نیکسز اس میں تو کچھ دوسری رائے نہیں میں اپکوریٹ ہوں گا اگر میں کہو یہ سب ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے بالکل ہے آپ جو مرضی کال لے ایک چیز سے آگے نہیں جا سکتے میں نے اسی لیے ایڈوکیشن کی بات ایڈوکیشن کیا کرے گی آپ بازے کی بات ہے آپ کو بیسک رائیڈز بیسک چیزیں تو سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کس کو نہیں پتا پہلے تو چھپ چھپا گیا ہم ایک دوسرے کو بلیم کرے آپ تو اپن نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں پہلے تو کتابوں میں سے پڑھا جاتا تھا نا آج یہ آپ کے پاس یہ جو ٹول ہے کہ آپ کو خبر پوچھنے سے پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے آج کیا ہوگی آپ کو ارتھ کو ایک فیل ہونا بعد میں ہوتا ہے اس سے پہلے آ جاتا ہے کہ اسلاحباد پرنڈنگ میں آپ کو ایک کار آیا ہے انفرمیشن میں اور ایک نالج میں بڑا فرق ہے آپ انفرمیشن اور نالج انفرمیشن کو نالج کا نیم البدل نہیں قرار دے آپ نے نالج کو کبھی کریڈٹ کیا آپ نے کبھی میرٹ کو کیا لوگوں نے تو یوتھ نے اور ہم نے کیا سکھایا ان کو کہ یہ یہ طریقے ہیں اس طریقے سے اس کا حصہ بن جاؤ اس کا حصہ بن جاؤ اور سب اللہ ست و خیرہ نے جس کو کہتا ہے میرٹ کو اور ہمیں میرٹ کو یا نالج کو کس نے آج کا کریڈٹ کیا مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں صرف پاکستان کی نہیں کر رہا چند ایکزمپل ہیں دنیا میں اس وقت بھی جنہوں نے کچھ ہلچل کی کچھ کام کیا تو دیکھیں ہم ماشاءاللہ کے در پہنے لگے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں تو سچی بات ہے اب شاید بورا بھی ہونے لگا ہوں بھی دکھی زیادہ ہو جاتا ہوں لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ نہیں امید ہے انشاءاللہ we are touching the surface and it is the natural law it's when you کسی ابحچمن میں ہم مطلب بال زور سے مارتے تھے اسی سپیڈ سے اوپر آتا تھا ابھی ہماری جو جیسی مسلمانوں کی زیادہ میں بات کروں we are touching surface کیا ہو رہا ہے غازہ میں کتنا سملک ہے اس نے وقتہ ڈالا ہوا ہے پوری عرب میں دنیا کو بیسی کی ہوئی ٹھیک ہے and we are touching surface ابھی bounce pack ہونا ہے اللہ کرے اس bounce pack میں ہم کئی نکل آئیں کون نکالے گا teacher نکالیں گے leader نکالیں گے اگر نکالے امام نکالیں گے اصل مسئلہ تو leader کہی ہے نہیں اصل مسئلہ میں استاد اور امام کی بات کرتا اس leader کو بھی تو امی نے پڑھایا نا اب میں تو بڑا اوپنلی کہتا ہوں کانوکیشن میں جاتا ہوں وہاں لوگ کہتے ہیں جی فلان یہ کر کے پاکستان میں فلانوں نے یہ قصور ہے میں کہتا ہوں نہیں مارا قصور ہے میں نے اگر ان کی تبیر تعلیم اور تربیر ٹھیک ہوتی کی ہوتی تو پڑے تو ہم سے ہی ہیں سارے تو پھر ملک ایسا نہیں ہونا چاہیے تو تو ایسا ہوں تو بی رسپانسیبل ایسا ہوں تو رسپانسیبلیٹی اور ایسا ہوں تو پالو جا جائے ایسا ہوں تو ریکویسٹ کے لیٹس فکس اٹھ کیا آپ کو فکس ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہوں نہیں امید پہ تو دنیا قائم ہے ورنا تو ختم ہو جانا چاہیے کبھی بھی نہیں کہتے ہیں امید کی وجوہات ہوتی ہیں وجوہات ہیں وجوہات ہیں دیکھیں کوئی کام اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کرتے بیکار نہیں کرتے کئی طرح میں لوگ پریشان زیادہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں ہے بھئی پریشان کیوں ہوتے ہیں اللہ نے شاید اس میں کوئی بہتری لکھی ہوئی ہے شاید ہمیں کوئی سبق سکھا رہا ہے یہ بیگ بینگ بھی جو ہوا تھا تو ٹکرائی تھی کچھ چیزیں تو دنیا بن گئی نا تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی اچھی چیز نکل آئی تو اپٹر میسٹک بھی رہنا چاہیے خوب بھی رکھنی چاہیے اور اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے جو نہیں ہم کرے کوشش مل کے کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سائیڈ تو بڑی اچھی رنگین بنا رہے ہیں اور میری سائیڈ ایسی ہو اور کہیں جی ٹھیک ہے پاکستان ایسا نہیں ہو میرے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مختار احمد ناظرین یہ تھے ڈاکٹر مختار احمد چیئرمن ایچی سی ان کی آپ نے گفتگو سنی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ